حضرت ایالہ بن مرہ کی ایک کہانی سنیئے فرماتے ہیں کہ غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے راستے میں پڑاؤ ہوا تو حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لے کے حضور کا پہرہ دوں میں کھڑا ہو گیا باقی لوگ بھی سو گئے تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور سہرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنے آپ کو گسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں جاتا ہے اور جہاں سے اکڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب ہو جاتا ہے میرے لیے بڑے اچمبے کی بات تھی لیکن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے میں بات کر سکو حضور تھے تو استراحت فرما رہے تھے اور میں حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکڑا تھا شاخوں کے بھل اپنے آپ کو گسیٹتا ہوا یہاں پہنچا پھر میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا یہ جب کہانی سنائی تو میرے حضور نے تاجب نہیں کیا اچھا کیسے ہوا کیسے آیا کتنا وقت لگا کتنی دیر ہوئی کوئی سوال نہیں کیا بلکہ فرما حاضحی شجراتون استازنت ربعہ فرما یالہ بن مرہ یہ درخت ہے اس نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں فعازے نالہا اللہ نے اس کو ازن دے دیا تھا یہ مجھے سلام کرنے کے لئے آیا تھا درختوں کے کلیجے بھی تڑپتے ہیں کہ حضور کو سلام کیا جائے وہ کہانی تو آپ نہیں بھول رہتے جب ایک آرابی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہ ہی دے گا آپ اگر اس کو بلائیں گے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بولا رہا ہے درخت اپنے آپ کو گسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے درخت مان رہے ہیں